بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ مبارک ہے اور مدیحہ علماس خان رنگو کی دنیا سے آپ کے ساتھ ہے اور میں ہوں میاں عمران ارشد ناظرین رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ ظاہر ہے پورا رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن یہ پہلا عشرہ ظاہر ہے بہت زیادہ امپورٹنس کا ہے تو آج روٹین کے مطابق ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے پینل سے بہت ساری چیزیں سیکھیں سمجھیں اور ان کو آپ تک بھی پہنچائیں تاکہ اس رمضان المبارک کو ہم اپنی روٹین کی زندگی سے زیادہ بہتر بنا سکیں یہ رمضان المبارک کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ایک اپرچونٹی ہے صدیوں بعد ایک ایسا رمضان المبارک ہے جو ایک مختلف اپرچونٹی لے کر آیا ہے کیونکہ اس میں چیلنج بڑا ہے تکلیف بڑی ہے کرونا وائرس پوری قوم کے درمیان پوری دنیا میں انسانیت کے درمیان موجود ہے مسائل شدید ہیں تو جب مسائل شدید ہو جاتے ہیں تو پھر اپرچونٹی بھی اچھائی کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں تو میں اپنے پینل کا تعروف کروانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ روٹین میں موجود ہوا کریں گے علامہ ناصر مردنی صاحب مردنی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ریناؤن فیس ہیں اور مذہبی سکولر ہیں اور یوت ان کو بہت اپنے دل کے قریب محسوس کرتی ہے سید اسامہ بخاری صاحب ہمارے صاحب موجود ہے اسامہ بھائی آپ پسلے سال بھی ہمارے صاحب موجود ہوتے تھے تو آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے سمجھیں گے اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے تلاوت ایک کلام پاک بہت امپورٹنٹ ہے تلاوت ایک کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ کاری ماجد صاحب موجود ہیں اگر صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ کوسر صاحبہ میڈم آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ تو اپنی ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چلنے سے پہلے بہت ضروری ہے تلاوت ایک کلام پاک تو خواہش ہوگی قیری صاحب سورہ الرحمن سے شروع کیا جائیں تو بسم اللہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بسم اللہ 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 من قرآن خلق الانسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسباً وَالنَّجْمُ وَالشَّجَوْ يَسْجُدَاً وَالسَّمَاءَ وَرَفَعْهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانَ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْقِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْنَامِ وَالْحَبُدُ الْعَسْبِ وَالْرَّيْحَامُ فَبِأَيِّ آلَا لِرَبِّكُمَا تُجَرِّبَا فَبِأَيِّ آلَا لِرَبِّكُمَا تُكَرِّبَا آمنت باللہ صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک قرآن پاک جو ہے چاہے کوئی بھی اس کا کلام ہو کوئی بھی آیت ہو اس میں ہمیشہ تاثیر ہے اور سب سے بڑی میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سب سے بڑا تمام دنیا کے لیے تمام امتوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے اس میں صرف مسلمانوں کے لیے میسیج نہیں ہے اس میں پوری جتنی بھی امتیں ہیں جتنی بھی قومیں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے ایک پوزیٹیو میسیج ہے آپ کی جتنی لرننگ ہوتی ہے آپ جتنا سیکھنے ہیں جتنا اس کو پڑھتے ہیں اور کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا بھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں حکم کیا دیتا ہے وہ ہمیں کون سی ایسی گائیڈ لائن دیتا ہے جس کے تحت ہم اپنی زندگی کو صرف اپنی ذاتی زندگی کے حد تک نہیں بلکہ اس معاشرے اور انسانیت تک بہترین انداز میں کیسے لے کر چل سکتے ہیں مدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا عصوہ حسنہ ہمارے لیے ایک روشن نمونہ ہے نہ صرف جیسے آپ نے پہلے قرآن پاک کے حوالے سے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی پوری انسانیت کے لیے اس زمین پر بسنے والے چرند پرند کے حوالے سے بھی وہ بھی اس زندگی پر فخر کرنے والے ہیں تو انسانوں کے حوالے سے اس خصوصی طور پر اس زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے سیکھنے کے لیے اپنے معاملات کو لے کر چلنے کے لیے تو آج ہم کوشش مدیہ کریں گے کہ اسوہ حسنہ کیا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کی امپورٹنس کیا ہے دین اسلام کے نزدیک اور کیا وہ امپورٹنس ریفلیکٹ ہونی چاہیے ہر مسلمان میں اور کس طریقے سے اس زندگی کو ہم بہترین انداز میں لے کر آگے چل سکتے ہیں بیسیکل یہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے ہم نے سیکھتے تو ہم سارا سال رہتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بارہ مہینوں میں وہ ایک مقدس مہینہ ہے ہم اپنی گرومنگ کرتے ہیں ہم لرن کرتے ہیں چیزوں کو ہم سیکھتے ہیں کیونکہ آگے ہم نے اپنی جنوریشنز کو بھی سکھانا ہے ان کی گرومنگ کرنی ہے میرے خیال سے تمام مائیں جو ہیں ہماری جتنی بہنیں بیٹھیاں مائیں دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں ان کے لیے ہمارے معروف مذہبی سکولرز بھی پینل پر ہمارے ساتھ ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہے مذہبی سکولر ہے آپ معروف اور ہمارے ساتھ پینل پر آپ ہمارا حصہ ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس بات بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں جانتے ہیں سب سے پہلے عصبہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا تحفہ تھے آپ تمام دنیا کے لیے صرف انسانوں کے لیے نہیں چرین پرند ایسے کمنان نے کہا سب کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے کیا کہیں گے احمد ورنسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اور میرے مرنان صاحب جزاک اللہ ہمیشہ کی طرح لورنگ نے ہمیشہ بہت خوبصورت بزم سجائی ہے اور سمجھتا ہوں کہ لورنگ کے جو رمضان ٹرانسمیشن اس میں بہت ایسے موضوعات ہوتے ہیں جو عام پبلی کے لیے عام الفاظ میں عام فہم میں ان کے دہنمائی کے لیے بڑے اچھے پرورم ہوتے ہیں بس کوشش کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے اس کاوش کو اور ہم بھی سے سیکھتے ہیں بہت زیادہ تو جس طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ کے عصوات کے حوالے سے پوچھا تو قرآن کریم میں اس حوالے سے واضح تعلیم اور واضح آیت موجود ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اصفت حسنا لی من کان یارج اللہ والیوم الآخر وزا کر اللہ کسیرہ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اور زندگی گزارنے کا جو اسلوب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں موجود ہے آپ کی جو شخصیت ہے آپ کی حسنی مبارک جو ہے اس کے اندر کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا نمونہ اور آئیڈیل جو ہے وہ آقا کی ذات مبارک ہے یہاں میں ایک بات ارز کرتا جو آپ نے بڑی خوبصت بات کی کہ آپ کی ذات مبارکہ ایسی ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلموں کے لیے انسان نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا کسی نبی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا کسی نبی کے بارے میں کہا انہیں مدین کی طرف بھیجا گیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارے ہی تو کہا اے کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے پیارے بیب آپ ہی اعلان کر دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میں تم سب کے لیے آیا ہوں کسی ایک خاص پیسیفک ڈومین کے لیے نہیں آیا پیسیفک ایک ایریا کے لیے نہیں آیا سپیسیفک کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا بلکہ تمام انسانیت کے لیے اور اسے بڑھ کر آگے کہا تمام جہانوں کے لیے رحمت منا کر بیجا اور آپ کی ذات مبارکہ سے میں سمجھت ہوں رمضان مبارک ہے اور آپ نے بات کی سیکھنے سکھانے کی تو رمضان مبارک ہے ٹریننگ کا مہینہ اس ٹریننگ کے مہینے میں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگانی اور سیر تیبہ کے جو انمول موتی ہیں ان سے سبق سیکھنا ہے کہ آقا کے پیرامیٹرز کیا ہیں آپ کے نقشے قدم کیا ہیں آپ کا رمضان میں معمول کیا تھا آپ کا رمضان میں صبح کا معمول کیا تھا شام کا معمول کیا تھا قرآن کسنا پڑھتے تھے آپ کیامل لیل کسنا کرتے تھے اور خاص طور پر آج کی دور کے اندر جہاں کرونا وائرس کی زندگی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مشکل کا شکار ہے تو یہاں پہ بھی آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں میسیج دے رہی ہے اور کیسا خوبصورت میسیج ہے بہت ساری لوگ اتراز کرتے ہیں کہ سلام نہیں کیا جا رہا سلام کرنا سنت ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سلام کرنا بھی سنت ہے اور کئی مواقعے پر سلام نہ کرنا بھی سنت ہے وہ کیسے ہیں وہ اس طرح ہے کہ آقا علیہ السلام بیعت لے رہے تھے ایک شخص آیا اس نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے پیش کیا اب وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا آقا علیہ السلام نے اسے کہا تم واپس چلے جاؤ جب تم شفاہیاب ہو کر آؤ دوبارہ آنا میں تمہاری بیعت کو لے لوں گا تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ آقا علیہ السلام اس کوڑ کے مریض کو آل لگا دیتے وہ شفاہیاب ہو جاتا آپ دعا فرماتے ہیں اسے شفاہ مل جاتی لیکن وہ حفظ سکھایا گیا لیکن وہ سبق جو تھا اسلام جو ہے وہ کسی ایک میں سمجھتے صدی کا دین نہیں ہے یہ قیامت کی صبح تک اور قیامت کے بعد تک رہنے کے والا دین ہے تو ہمارے لئے اس میں رہنمہ ہی موجود تھی کہ آج کے دور میں جب کرونا وائرس آ گیا جب ایک متعدی بیماری موجود ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کی متعدی بیماری والا آپ کے سامنے آئے تو اس سے اس طرح باغو اور متعدی مرسے اس طرح ایک شیر کو دیکھ انسان باغتا ہے تو اس لئے جو ہے آقا کی صیرت اس وحسنہ میں کیا سبق دے رہا ہے کرونا وائرس کی وبا ہے تو آپ نے خود بھی بچنا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے اس لئے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کرنا سنت ہے تو کسی خاص مواقع بھی اسلام نہ کرنا بھی سنت ہے مصافحہ سے آپ گریز کر سکتے ہیں لیکن آپ سلام سے زبانی بھی کرتے ہیں سلام کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے بلکل آپ اپنے موہ سے اظہار کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ سلامتی بیج رہے ہیں اور وعالیکم السلام آپ کو دوبارہ سلامتی بیج رہا ہے بندہ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر حاکہ علیہ السلام کی سیر تیبہ اور اس وحسنہ میں کیا میسی دے رہا ہے نمال تراوی کا معاملہ آپ دیکھ لیں نمال تراوی کے معاملے کے اوپر بہت ساری بیعث ہوئی کہ جناب گھر میں پڑھنی ہے مساجد میں پڑھنی ہے اور گورنمنٹ اس پیس سو پیس بھی بنا دیئے لیکن حاکہ علیہ السلام نے صرف زندگی میں تین مرتبہ نمال تراوی باجمات ادا کی ہے اور آپ نے باقی تمام نمال تراوی آپ نے گھر کے اندر ادا کی اور اس کو افضل قرار دیا نمال تراوی کو گھر میں ادا کرنا افضل قرار دے دیا آج اگر ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں اللہ رب العزت چاہتا ہے پہلے تم اجتماعی شکل میں آتے تھے میرے پاس اس توبہ کرنے کے لیے اس تغفار کرنے کے لیے اب میرا رب چاہتا ہے سرگوشی کرو اکیلے بیٹھ کر آپ کے ساتھ مناجات کرو اگر آپ نے یہ عبادت کرنی ہے تو یہ بھرپور موقع ہے اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ علامہ صاحب سے بھی جانتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ بڑی اچھی میسج بڑا اچھا پیغام دیا ہے بخاری صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وہ پیغامات ہمیں مل گئے ہیں نہ صرف رہتی دنیا تک بلکہ قیامت کے بعد بھی وہی تعلیمات ہیں اور تمام امتوں کے لیے کیا کہیں گے آپ آج کل کہ ہمارے لوگ سلام نہ کریں ہاتھ نہ ملائیں گلے سے نہ لگائیں یا گھر میں اگر کوئی آپ کی آ جاتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی اب جاہر ہے اب ہمیں پرحیز تو کرنا ہے خود بھی بچنا ہے دوسرے کو بچانا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کس طرح سے دیکھا جا رہے ہیں جو خلق عظیب ہے نا اس وائسنا میں یہ آپ کی عدات کا مجموعہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی عدات مبارکہ ہے اس کو خلق عظیم کہا گیا اور آپ نے جہاں جہاں بھی کوئی بھی عادت اپنائی ہے تو اللہ نے اس کو کہا ہے یہ میرے نبی کا فیل جو رویے ہیں حضور کے کسی بھی معاملات میں اس کو خلق عظیم کہہ دیا کہ میرے نبی کا کردار تمہارے لیے عظیم نمونہ ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی تمام عدات کا جو مجموعہ ہیں اس کو اس عیت میں اللہ نے بند کر دیا تو اب جو حضور کا طریقہ ہے جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو آپ نے بولا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں ایک نیزے کے فاصلے پہ تو اس کو آپ فٹوں میں لے آئے کتنے فٹ کا فاصلہ تھا تو آپ نے کہا تم ادھر بیٹھ جاؤ آپ کی ادھر بیعت آگئی جب آپ اس وبا سے اس بیماری سے نکل جاؤ گے اس کے تعلیم دے دی ہمارے فاصلہ بھی تیین بھی کر دیا کہ ایک نیزے پہ اس کو بٹھا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صفوں میں تین فٹ کا فاصلہ اگر انہوں نے قیم کر دیا لوگوں نے تو یہ تو دلیل مدینہ کے تاجدار کے دور سے مل گی کہ آپ نے کہا ایک نیزے کے فاصلے پہ اس کو بٹھا دیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمایا اور ساتھ ساتھ انڈیسٹیننگ بھی دے علامہ صاحب آپ کی بہت گہری نظر ہوتی ہے سوسائٹی پہ خاص طور پر لوگوں کے روائیوں پر کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملاتیں زندگی کو چلاتے ہیں رنمائی فرمائیے گا کہ یہ جس طریقے سے ابھی اسامہ بھائی نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ مکمل نمونہ ہے اتنا بڑا نمونہ ہونے کے باوجود آج ہمارے گھروں میں یا تو سوپرمین سے بچوں کو سکھایا سمجھایا جا رہا ہوتا ہے یا مختلف کریکٹرز جن کا وجود ہی نہیں ہے ان کے ساتھ بچوں کو بہلانے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے تو اس کا ریزلٹ پھر آنے والی زندگی میں بھی نظر آتا ہے دیکھیں پریکٹیکلی زندگی جب تک ہماری زندگی میں نہیں نہ آئے گی بچہ دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے سننے سے بولنے سے کم سیکھتا ہے جو استاد اپنی شگرد کو بلیک بورڈ پر لکھ کے دکھاتا ہے اس کی کلاس اول آتی ہے جو دیکھتا ہے وہ ہی زیادہ بکتا ہے یہ مثال ہے تو ہم اپنے بچوں کے سامنے جو کر کے دکھائیں گے وہ زیادہ کریں گے تو جب ہم اپنے بچوں کو یہ ڈوری مون اور سپر مین یہ جیسے ڈرامے دکھاتے ہیں جو جو دکھاتے ہیں وہ کرتے ہیں میرے ایک دوست تھا اس نے بولا میرے بچے کو جو نہ سایا ہو گیا تو آپ لامہ صاحب آئیں ذرا میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بھی کیسے گر گئے نیچے چھت سے تو کہتا جی وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو سمجھنا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے کہتا جی کسی جنات نے اس کو دکھا دییا تو میں نے اس کو کان میں پوچھا بڑے پیار سے بہلا کے کہ کیا ہوا تھا آپ نے چھلانگ لگائی تو کہتا وہ میں شکتی آگی تھی میرے میں تو میں شکتی مانگو اچھا آج تو ہوتا بھی ایسا ہے بچے جو ہیں وہ اردو نہیں بولتے وہ اتنی ہندی چینل اب تو خیر بند ہو گیا ہمارے ہیں اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی ہے وہ دورے مون نے اتنی حالات خراب کر دیئے تھے کہ بچے ہندی بولنے لگ گئے ہیں تو وہ پھر میں نے بچے کو پوچھا میں نے اس کے باپ کو بلایا بھی کوئی جن نہیں ہے اس کو یہ جو تم نے اس کو دکھایا ہے اس نے وہ بننے کی کوشش کی ہے تو اب یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا میں ایک بات کونٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رویے میں جو حضور میں اسوائے حسنہ پیش کیا اس میں سے اس دور میں جو وہ بات چاہ رہی اس لحاظ سے میں ایک بات ہم کتنے لا پرواہ ہو گئے ہیں کہ ہماری گلی میں حکومت کو ہم بتلا رہے ہیں کہ تم کیسے راشن دو مگر جو اسوائے رسول ہمیں ملا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں تو قیدی ہیں بندے ہوئے ہیں تو یہ بدر کے قیدی ہیں تو یہ رمضان میں ہی گزوہ بدر ہوئی تھی تو بندے ہوئے آپ جاتے ہیں اپنے خیمے میں سوتے نہیں ہیں اللہ واپس آتے ہیں پھر اندر چلی جاتے ہیں جو آپ کے پارے دار تھے وہ صحابی سمجھنے لگا کہ حضور کو جو نیند نہیں آ رہی آپ کے چچا جان بھی ان قیدیوں میں اور آپ کے پتریر فسٹ کزن جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اس میں تو جب وہ دیکھا نہ محسوس کیا کہ ان کا درد حضور سے برداشت نہیں ہو رہا تو سرکار مدینہ کا غلام اٹھا تو آپ کے چچا جان کی جو وہ بندی ہوئی رسی تھی اس کو کہا کہ میں آرام سے اس کو ڈیلی کر دیتا ہوں تاں کہ ان کے درد میں کمی آئے تو اس کی آواز حضور تک نہ پہنچے تو پھر آپ آرام سے سو جائیں گے اپنوں کا درد تو ہوتا ہے نا اسی لئے اللہ نے کہا تھا نا کہ وَإِنَّا كَلَا لَقُلُكِنْ عَظِيم کہ ہم نے اپنے نبی کو خلقِ عظیم عطا فرمایا تو اتنا درد محسوس کیا حضور نے جب اس کی آواز کم ہو گئی چچا کی بھی اپنے پتریر کی بھی تو پھر پھر بھی آپ بہر آئے محسد نبی ہے رحمت اور رحمت عالم جب بہر آئے نا تو کہنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدموں پہ میرا ماں باپ قربان جائے آپ کو اب بھی نیند نہیں آرہی میں نے تو آپ کے چچا کا درد محسوس کیا تو میں نے سوچا کہ حضور کو اپنا کا درد سونے نہیں دیتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آگئے اور سرکار فرمانے لگے کہ میرے بچے تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنوں کے لیے تو رحمت اور درد رکھنے والا ہوں اور دوسرے کے لیے میرے دل میں درد نہ ہو آقا میں نے تو اس لیے سوچا تھا کہ آپ کو آرہم کی نیندہ آجائے گی تو میری سرکار نے کہا اگر تم مجھے آرہم سے سلانا چاہتے ہو تو ان سارے قیدیوں کی جو ہیں وہ رسی ڈھیلی کر دیں تاں کہ وہ آرہم سے سوجیں اس کے رونے کی آواز درد کی میرے تک نہ پہنچے میں ایک کے لیے درد مند بن کے نہیں آیا بلکہ وہ ماں ارسلنا کا اپنے دشمنوں کے لیے بھی جو جانی دشمن بنے ہیں یہ وہ بندے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا یہ وہ بندے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹی کیوں حملہ کیا یہ وہ بندے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر کوئی ایسا تھیار نہیں چھوڑا جو استعمال نہیں کیا بلکہ علامہ صاحب آج کی اگر دور میں دیکھا جائے تو ہم دشمن کا معاملہ تو ایک سائیڈ پہ کر دیں ہی ہی اتنے بڑے اسوا کی موجودگی کے باوجود اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے عزیزوں اور قارب کے ساتھ کتنے برے روئی ہو جاتے ہیں چھوٹے سے اختلاف پر ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیے یہی یہ واقعہ سنانے کے بعد میں یہی پیغام دوں گا آیا کہ ایک گلی میں پچاس گھر ہیں تو ان میں سے اگر دس سابعیت ہیں تو وہ دس قیامت کو حضور کے سامنے کیسے پیش ہوں گے کہ آقا شفاعت کر دے ہماری ہم سو گئے تھے وہ چالیس گرانے رات کو افطاری اور سہری کو ترستے تھے اور ہم ارام کی نیند سوتے تھے یہ مسلمانوں کے لئے لمح فکریہ ہے کہ اس وبا کے دور میں یہ لازمی حدیث یاد رکھیں کہ میرے محبوب نے تو قیدیوں کا دکھ برداشت نہیں کیا اور ارام کی نیند نہیں سوئے تو ہم اس وبا کے دور میں ساری بزار میں ساری گلی میں سارے محلے میں ساری سوسائٹی میں یہ عصوہ پنائیں کہ رات کو نیند تب آئے جب ہمارے ساتھ والے گھر کو ارام سے نیند آئے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور آج کا ٹاپیک آج کا موضوع جو ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا دلچسپ موضوع ہے کہ دل کر رہا ہے کہ آپ لوگ بولتے چلے جائیں اور ہم آپ لوگ اسے سیکھتے چلے جائیں اور سنتے چلے جائیں کیونکہ یہ جو آقا کی محبت ہے بجھے تخلیق کائنات کا جو عشق ہے یہ عشق صرف ہم میں نہیں ہے جو اس پینل پر اس محفر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ عشق جو ہے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ دنیا کے کسی بھی آپ قوم کے امت کے لوگ اٹھا لیں سب کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عقیدت ہے جو احترام ہے جو لگن ہے اور جو مانتے ہیں سچے دل سے کہ واقعی آقا جو ہے ایک توفہ تھے بہت بڑا ہم مزید بھی اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہماری بہن ہیں اور ان سے ہم خوبصورت سے ہم باری تعالیٰ سنتے ہیں شمائلہ کواثر صاحب ہے ہمارے ساتھ شمائلہ بہن بسم اللہ کی جائے بسم اللہ کارم 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 کار تبا دشاں میں ہاں قدا تبا دشاں رکھی شرم مولا کر کرم کرم مولا رحمان ویتو سبحان ویتو سلطان آدہ سلطان ویتو رحمان ویتو سبحان ویتو سلطان آدہ سلطان ویتو دنیا نو بنا وڑ والا تو اس دنیا دانے کے بان ویتو تو ہے اللہ تو کبریاں تیرا رحم مولا اکر کرم کرم مولا اللہ اللہ ملاتی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ 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 ہے رحیم کریم علیم ربا توفیق عبادت دے میں نو ہے رحیم کریم علیم ربا توفیق عبادت دے میں نو مہ شر وچ صدقہ سو ہونے نا سوات شفاعت دے میں نو میں جھو دیا تقدیر روا میں جھو دیا تقدیر روا تیرا حرم مولا اکر کرم کرم مولا کر کرم 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 مولا کر کرم مولا میں ہاں قدار توبا دشار کی شرم مولا کر کرم کرم مولا جزاک اللہ خیر بہت خوبصورت نداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھی بہت شکریہ اور خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کلام قبول فرمائے اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ والعزیز اسی ڈسکیشن کو لے کر کنٹینیو کریں گے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے اشرے کی دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے ملکم بایک ناظرین رنگوں کے اس دنیا سے رمضان رنگ سپیشل سہر یہ ٹرانسومیشن ہے اور مدیحہ علماس خان اور میہ امران ارشد صاحب آپ کے ساتھ ہیں اور رنگوں کے اس دنیا سے اس محفل کا جو سلسلہ ہم سے جائے بیٹھے ہیں اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو بھی سکھانا چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں پینل پر جو موزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی سکولر ہیں جیسے علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں کسی تاروخ کی محتاج نہیں ہے سوشل ایشیوز میں ان سے جانیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے سیدو ساما شاہ بخاری صاحب بھی ہیں اور ابھی ابھی میرے بھائی جنہوں نے میں جوائن کیا ان سے خوبصورت سے ہم کلام سنیں گے محمد شفیق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کے آمد کے لئے اور زیغم نقشبندی صاحب ہیں ہمارے ساتھ معروف نادخہ ہیں آپ آپ سے بھی خوبصورت سے کلام سنیں گے گفتگو کے سسرے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید بھی سیکھیں گے لیکن سب سے پہلے خوبصورت سے کلام سنتے ہیں ہمارے پیارے بھائی محمد شفیق نقشبندی صاحب سے بسم اللہ کیجئے گا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ جی زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے اور آؤ درے زہرہ پر پیل آئے ہوئے دامن آؤ درے زہرہ پر پیل آئے ہوئے دامن آؤ درے زہرہ پر پیل آئے ہوئے دامن ہے نسل یہ ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے اور عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر یوں ہی کیسی وجہ سے دنیا سے تو جانا ہے یوں ہی کیسی وجہ سے دنیا سے تو جانا ہے تو جانا ہے اور محروں میں کرم اس کو رکھیے نہ سرے معاشر جیسا ہے یہ جیسا ہے نصیرہ کے منگتا تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ کے منگتا تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانا ہے 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 جزاک اللہ خیر محمد شفیق نقشبندی صاحب ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے اور بقاعدہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ ناظرین محبت کی بات ہے عقیدت کی بات ہے اور یہ کلام خصوصی طور پر آمیر سلامت صاحب ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی یہ کلام سننے کے حوالے سے ان کی فرمائش پر پیش کیا گیا ہے وجہ کیا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی محبت رکھتے ہیں میں اسامہ بھائی کی طرف آنا چاہوں گا اسامہ بھائی رہنمائی فرمائیے گا کہ آج اخلاقیات بدقسمتی کے ساتھ معاشرے سے کہیں کوچ کر گئی ہیں بہت سارے مسائل شدید نویت کے نظر آتے ہیں اس اخلاقی پستی بدقسمتی اور اس شرمندگی کی وجہ کیا ہے اتنے بڑے اسوا کی موجودگی کے باوجود یہ سب بہت اہم سوال آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی وجہ جو ہے اس کی بنیادی وہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے ابھی ہم بات کریں تربیت کے حوالے سے کہ ہمارے بچے جو ہیں آج جو بیکارڈ کے جو اسباب ان میں پیدا ہو رہے ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس جو ہیں جو بنیادی درسگاہ جو ہے ماں اور باپ کی وہی تربیت سے محروم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری اصل وجہ ہے وہ کیسے ہے ابھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ کی اس وحسنہ کی بات کر رہے تھے اس وحسنہ کے اندر کہا گیا یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے تم محبت کرو تو فتبعونی اللہ کے رسول صلی اللہ کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور اگر تم سمندر کی جا کے برابر گناہ لے کر آوگے اللہ تب بھی ان کو معاف فرما دے گا اب آقا سے محبت کی بات ہم کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ سے محبت کر رہے ہیں لیکن امام عبداللہ بن مبارک نے محبت کا ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ مین جو فیکٹر جو ہے وہ بیان کر دیا اگر ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کسی سے محبت کا اقرار کر رہے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں پھر اس کی اطاعت بھی کر کے دکھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وحسنہ پیش کیا ہے آپ نے بہسیت باپ کیا نمونہ پیش کیا آپ نے بہسیت تاجر کیا نمونہ پیش کیا آپ نے بہسیت حکمران کیا نمونہ پیش کیا آپ نے بہسیت جج کیا نمونہ پیش کیا الحاضر قیاس کونسی ایسی ہستی ہے جس کے حوالے سے آپ کہا سکتے ہیں کہ کامل نمونہ موجود ہے ایک ہی ہستی دنیا میں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے آپ کے اندر تمام کمالات پائے جاتے ہیں اگر ایک تاجر ہے اگر کوئی باپ ہے تو سیدہ فاطمہ تظہارہ سلام علیہ کے باپ کو دیکھنا ہوگا اگر کوئی شوہر ہے تو ختیجہ و عائشہ کے سر کے تاج کو دیکھنا ہوگا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جج قانوندان ہے تو مدینہ کی ریاست کے جج اور ریاست کے میں سمجھتا ہوں کہ قاضی عدد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا اگر کوئی استاد ہے تو صفحہ یونیورسٹی کے مولم و استاد کو دیکھنا ہوگا اگر ہم ان کے پیارے میٹرز پہ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی پستیاں جو ہیں اخلاقی تنظلیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی جو میں بات کر رہا تھا ہے تربیت کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی بات کی کہ جنوں مالک کی انوں مالک کی ڈبینگ کے اندر کارٹونز ہمارے اندر موجود ہیں ہمارے بچے وہ ان کی لینگویج بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہنسیت قوم ایک ریاست کا بھی فرد ہے اور بہنسیت فرد کیونکہ ایک فرد ملکر ایک خاندان بناتا ہے مختیفراد کے مجموع خاندان ہے وہ خاندان جو ملکر معاشرہ بناتے ہیں اور معاشرے جو ملکر وہ ریاست کی شکل میں تشکیل پاتے ہیں تو جب ہم فردن فردن میں سمجھتا ہوں کہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے جائیں گے اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی جو میں سمجھتا ہوں فرائد اور حقوق ادا کرتے جائیں گے تو ہم ان اخلاقی پسکیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے اب بات ہے تربیت کی اگر ایک باپ ایک ماں اپنے بچے پر گہری نظر رکھتے ہیں اس کی تربیت کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے جس نے اپنی جساں مدین صاحبی فرما رہے تھے کہ جو بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے ایک بچہ جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا اب انکل باہر آئے ہیں اس کو کہتا ہوں کہ اب بھر میں نہیں مطلب جب آپ اپنے بچے کی تربیت میں سمجھتا ہوں عمل جو ہے یہ سب سے پہلے آپ کی تربیت سکھا رہا ہے اگر باپ کا جو ہے عمل وہ بیٹے کو جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے ماں کا طرز عمل وہ اپنی بیٹی کو سکھا رہی ہے کہ اپنے باپ سے یہ بات چھپانی ہے تو اخلاقی پستی کا آغاز تم نے گھر سے کیا نا پھر ہم کسی کو بلیم کس نہ کر سکتے ہیں ریاست کو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاست کے اندر بھی جو حکمران بھی ہے وہ بھی اپنے گھر کے اندر نگے بان ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگے بان ہے اپنی ریاست کا ایک باپ اس وہ گھر کی ریاست کا حکمران ہے باپ گھر میں موجود نہیں ہے ماں سمجھتا ہوں میں اس کی نیابت کر رہی ہے باپ کی اپنے شور کی نیابت کر رہی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے پھر آ جاتی ہے بات اصادزہ اکرام کی اگلی بات آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں اصادزہ اکرام بھی شاید وہ موجود نہیں رہے ہمارے سکول کالیجز کے جو میں سمجھتا ہوں میارات جو ہیں وہ اخلاق ہوتا تھا پہلے صرف تلیمی بخاری صاحب ہمارے نساب بھی تو وہ نہیں رہا اب تو سکولوں میں آکسفورٹ پڑھایا جا رہا ہے اسلامیاد کی کتابیں جو ہیں بارول لٹریچر سارا لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر آپ جو مردی پھڑا دیں جن محضم معاشروں کے بات کرتے ہیں اگر وہاں پہ اخلاقیات موجود ہیں وہاں پہ اخلاقیات اس پر ایسے کی ہیں وہ غیر نسابی سرگرمیاں رکھتے ہیں وہ ایکٹیویٹی بیسٹ جو سرگرمیاں ہیں وہ ایکٹیویٹی بیسٹ جو ہیں وہ سرگرمیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ بچوں کو ایتک سکھائے جاتے ہیں اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں یہاں پہ تو ہمارا سکول سسٹرم ایسے ہے کہ ریسیپشن کا بچہ ہے پلیگروپ کا بچہ اتنا اس کا اپنا وزن نہیں ہوتا ہے جنہوں اس کا بیہ کا وزن ہوتا ہے تو وہاں پہ تو تین تین چار چار سال جو ہے ان معاشروں کے اندر بچوں کو بکس نہیں دی جاتی ہیں ان کو ایتک سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے جھوڑ نہیں بولنا آپ نے اپنا جو ہے ریپر جو ہے دسپین میں ڈالنا ہے جا کے اور اس طرح کی چیز پر کارنا ہے یہ بچوں کی جو لرننگ ہے اسی سے سوال جو میں چاہتی ہوں کہ علامہ صاحب سے بھی ہم زیادہ زیادہ سیکھ سکے جان سکے کیا کہیں کہ میں چونکہ ماں ہوں ہمارے ہاں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی وہ تو ایک پوری دنیا کے لیے ایک لیسن ہے جو میسج انہوں نے دی ہے اپنی صاحبزادی جب وہ آتی تھی ان کا ہاتھ مبارک پکڑی کیا اس کا موسا مبارک لیا کرتے تھے ہمارے ہاں اگر بیٹی ہوتی ہے کسی کہا تو ہمارے معاشرے میں کیوں علامہ صاحب ایسا ہو گیا کہا جاتا ہے اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس سے نخوش ہے جو اس کو بیٹی دے دی ہے بیٹی ہوتی ہے تو کیوں اتنا نخوشی کا اظہار کیا جاتا ہے خوش کیوں نہیں ہوتے ہیں تربیت پہ بھی آپ سے سواد کرنی اس میں اس وقت رسول میں سب سے زیادہ بیٹیوں پہ گفتگو کرتا ہوں رضانہ اپنی سپیچوں میں اگر بیٹی کا ہونا جیسے ہمارے معاشرے میں یہ بات چلی ہے جی اچھوڑو جی تھی یہاں لیں سیر نیمی ہون دینے اکثر یہ پنجاب میں لفظ بولا جاتا ہے یہ بدقسمتی سے لفظ ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کہاں تک پہنچتا ہے اگر بیٹی والوں کی طرف یہ بات منصوب کر دی جائے ان کے سر نیچے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ اللہ ساری کائنات کے سردار کو کبھی بیٹیاں نہ دیتا کاشی بیٹے والوں کو سمجھ آجائے یہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ جس کے نام پہ مرنا پسند کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا مگر ان کی شان میں آنچ نہیں آنے دوں گا تو اللہ نے ان کو ایک ایسی بیٹی بھی عطا فرمائی جن کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دی اور یہاں میں ایک پیغام نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی بیٹیوں کے جو وارث ہوتے ہیں ان کے جو سر ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں تو میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے وہ رویتی انداز میں کہ ایک آدمی نے کہا کہ جی وہ میں اپنی بیغم کو گالی بھی نکال لیتا ہوں تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کو پتا ہے یہ کتنا گناہ ہے کہ آدمی فاسق فاجر ہو جاتا ہے مردانی کی علامت جانی جاتی ہے بیغم کو دبا کے رکھا کہتا جی میں نے اس کو گالی نکال لی کہتا جی میری بیغم دے میں نے کہا یہ سوفا سیٹ کہتا میری بیغم کا ہے میں نے کہا یہ کرسی کہتا جی میری بیغم کی میں نے کہا یہ وارٹر سیٹ ٹی سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ کہتا جی میری بیغم کا میں نے کہا یہ وان ٹو فائف جو بائر کھڑ کہتا یہ بھی میری بیغم کو ملے میں نے کہا یہ کول اینڈ ہیٹ ایسی کہتا یہ بھی میری بیغم کی میں نے کہا جس میں آپ نے مجھے پیزہ کھلایا ہے یہ ٹرے کہتا ہے یہ بھی میری بیگم کا ہے تو میں تو کٹھے گا چودری ایسے یہ اور پھر عورت کو یہ کہہ دیا جاتا ہے علامہ صاحب سوری آپ کو انٹرپ کری کہا جاتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے گھر پھر ان کا ہو جاتا ہے اولاد بھی ان کی ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نکلو یہاں سے اچھا یہاں لما فکر ہے یہ بھی میں اسے مدیہ کی بات کو آگے بلا ہوں کہ چاس لکھ لگا کر ایک کرو لگا کر مکان بنا لیتے ہیں اور تین چار لکھ کا فنیچر لینے کے لیے کسی کی بیٹی کو ساری زلگی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو ایک کروڑ کا مکان بنا سکتا ہے کیا وہ اپنے بچے کے لیے میں نے ایک آدمی کو سوال کیا کہ آپ کے کتنی بیٹے ہیں کہتا ہے یہ تین چار بیٹے ہیں میرے تو میں نے کہا آپ نے اتنی یہ کوٹھی بنائی ہے تو فنیچر نہیں اچھا کوئی رکھا کہتا بس وہ بہو نے لے ہی آنا یہ لمح فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم بیٹیوں والوں کے سروں پر بھوج بن گئے ہیں جبکہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اس بیٹی کی وجہ سے آپ کی جد آگے بڑھتی ہے بیٹی آتی ہے تو وہ ماں بنتی ہے بیٹی آتی ہے تو وہ بہو بنتی ہے بیٹی آتی ہے تو وہ دنیا میں سسٹر بنتی ہے بیٹی آتی ہے تو وہ اس معاشرے میں آج تربیتگاہ بنتی ہے اگر یہ بیٹی نہیں ہوگی تو بتلائیں یہ سارے گھر کا کام تم کر کے دکھانا نہیں نہیں اپنا وجود آپ کا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی ماں بھی کسی کی بیٹی تھی علامہ صاحب میں موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے حوالے سے اور لیسنس کے حوالے سے اسامہ بھائی نے بات کی کہ اگر باپ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ مبارکہ دیکھیں لیکن ہمارے ہاں جیسے بھی بتایا گیا کہ باپ سے ہی جھوٹ کا آغاز ہوتا ہے باپ سے ہی گمراہی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تاجر جو ہے وہ نوصر بازی کر رہا ہوتا ہے لیکن دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑا عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی بھی اس طبقے کے حصے میں موجود لوگوں کو دیکھا جائے تو خود غلطی سکھا رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم عاشقِ رسول ہیں کیا عشق کا پیمانہ صرف یہی ہے کہ جناب زبانی طور پر میں کہہ دوں کہ میں عاشقِ رسول ہوں عمل نہیں ہوں تو پھر کیا معاملہ ہو دیکھیں وہ فرما گئے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے آج کا جو عشق ہے نا یہ صرف باتوں تک رہ گیا ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خشبو آ نہیں سکتی یہ پڑے پلاسٹک کے پھولوں سے اگر آتی تو دیکھ لیں نہیں آتی اس کی مثال یہ ہے کہ ہم مستوں میں بڑے نارے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بھئی جس کو اسوائے رسول پہ چلنا قبول نہیں ہے حضور کے رویہ کو اپنانا قبول نہیں وہ مرنا کیسے ہے اسی پہ میں یہ بات آپ کو پیش کر دوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اس کی مثال مدینہ کے تاجدار نے سب سے بڑی یہ تلیم دیئے کہ اپنے بچے کو اگر تم نے بلانا ہے تو اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا کہ آؤ میں تمہیں یہ چوز دوں گا اگر تم نہیں دے سکتے تو بچے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی وہ پھر تمہارے جیسے ہی تمہارے اعتماد کو ٹھیس پچائے گا اسلام نے تو باپ کو اپنے بچے کو اپنی طرف بلانے کے لیے کسی چیز کا بہانے سے نہ دینا یعنی جھوٹ بولنے کی بھی جاست نہیں دیئے کہ یہ چیز تمہیں دوں گا اگر وہ نہیں دی تو اسلام نے کہا وہ باپ گناہ گار ہے وہ ماں گناہ گار ہے تو اس سے اس دیکھ لیں اور یہ تو روٹین میں ہوتا ہے علامہ صاحب ہم اپنے بچوں کو گھر میں ہوتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے پھوصلانے کے لیے کوئی لارہ لگا دیتے ہیں کوئی پرامس کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیز دیتے ہیں یہ وہ چیزیں دیں بہر آر مزید بھی گفتگو جو ہے یہ جاری رہے گی اس خوبصورت میں فیر میں جو سجائے بیٹھے ہیں بلکل ہمارے بھائی زیغم نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ بسم اللہ کیجئے زیغم بھائی تیری آدچ عربی لجپالا میں ورٹ گزاراں رو رو کے تیرے ہجرنو پانی بے شکراں بھنجواں دیاں جو کہاں جو جو کہے تیری آدچ عربی لجپالا تینو سفنیاں دے وچ بے کھن لئی کئی وار ملمیاں راتان وچ کئی وار مہتر لے مارے نی نینا دے بھوئے تیری آدچ عربی لجپالا لکھ وار جے رب موکہ دے لے اس دردے آون جاون دا لکھ وار جے رب موکہ دے موکہ دے موکہ دے موکہ دے تیرے نامتوں تشہیر تے جدوی بھوڑ کرا سردار میں اپنے املا دی تشہیر تے جدوی بھوڑ کرا میرے تے ملامت گردائے